جیسا کہ آپ کل سے ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دلیت اور آڈیواسی ساہیتی کے بکاس میں لگو پترکاؤں نے اپنا کس طرح سے یوگدان دیا ہے بہت ساری لگو پترکاؤں کے بارے میں ہمیں جانکاری ملی کئی بار دور دراج کے چھتوں سے نکرنے والی پترکاؤں کے بارے میں ہم جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساہیتکاروں سے پرچیت نہیں اوپاتے ہیں جس طرح سے یہاں پر وقتاؤں نے ان کے بارے میں بتایا ہے اس سے ایک نیا کون کھلا ہے ایک نیا پرکاشن پر پڑا ہے اس سفر کا وشہد جیسا میں نے نیویدن کیا کہ ہندی اور پشتری بھاساؤں کی پرکاؤں کا دلیت اور آدیواسی ساہیت میں کیا یوگدان ہے ان کے بکاس میں کیا یوگدان ہے میں سب سے پہلے ڈاکٹر شہرہ سنگھ بیچین کا آپ سے پریشہ کرا دیتا ہوں حالانکہ وہ کسی پریشہ کے محتاج نہیں ہے جن لوگوں کی دلیت ساہیت میں ذرا بھی روچی ہے وہ اس نام اور ان کے ساہیت سے خوبی پرچیت ہیں شہرہ سنگھ بیچین نے لیکھن کے تمام آیام میں زوردار دستک دی انہوں نے پتہ کریتا کی اخباروں میں استمبھ لکھے کہانیاں لکھیں ان کی پہچان ایک کل کے روپ میں بھی ہے اور ان کی آتنکتہ میرا بچپن میرے کندھوں پر پورے دیش میں اس طرح چرچیت ہوا اور بشو کے کئی بھاشاؤں میں بھی اس کا انواد ہوا اس طرح سے ان کا ویپتیت ایک بڑا ویپتیت بن کے ہمارے سامنے ہے بگت 19 اپریل کو بھی راشترپتی جی نے آپ کے رچنات مک ساہیت میں یوگدان کے لیے سمانی کیا ہے اس پورسکار کے کندر میں بھی شوارہ جی کی آتنکتہ رہی آکسپورڈ ابھی ان کی آتنکتہ کے انشوں کو پرکاشیت کرنے کی یوجنا میں ہے ان کی پستک ابھی پرکاشیت ہو گئی ہے آکسپورڈ سے آپ کی کچھ ارچیت رچنایاں ہیں کرون چھومیں نئی فصل یہ آپ کا قویتہ سنگرے دلک کرانکی کا ساحب تھے آتنکتہ جیسا میں نے نیویدن کیا میرا بچپن میرے کندھوں پر آپ کا کہانی سنگرے بھروسے کی بہن اور لوکملہار پھولن کی بارہ ماسی آپ نے آپ کو ہندی دلک پترکاریتا کے لیے پترکار ہندی دلک پترکاریتا پر پترکار ڈاکٹر امبیٹکر کا پروبہ ہو جو آپ کا سوڈ پربند ہے جو سوڈ نیبند ہے اس کے لیے بھی آپ چرچہ میں ہیں اور ایک کام جو ڈاکٹر شہرہ سنگھ بیچین نے بہت بڑا کیا کہ ڈاکٹر امبیٹکر نے جو چار اخبار نکالے سے ان کا ہندی میں انواد کر کے انہیں ہندی میں پرستود کر کے ایک آپ کا یہ بڑا یوگدان ہے میں بہت ہی عادت کے ساتھ ڈاکٹر شہرہ سنگھے چین کھوڑا بہت 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 آفات ہمارکہ جی میں سب سے پہلے تو ہندی ہمارکہ جی میں شاہدک اکادمی اور امریکہ فانڈیشن کا بھارگیت کرتا ہوں کہ مجھے یہاں منتھ ہدکیا گیا یہ موقع دیا گیا اور وہ رمانکہ جی کی کوششوں سے شاہدک اکادمی کے سوجن سے جن کا دکھر مائی جیت ہوا میترو میرا بشہ لگھو پترکاؤں کا یوگدان ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ نہ کیونکہ دلد پترکائیں لگھو پترکائیں ہی اکچھا رہی ہیں آپ دکھانس رہی ہیں جو گیردلد پتر پترکائیں ہیں ان میں بھی ان کا لگھو اسطان رہا ہے تو لگتا کے ساتھ ہی دلد پترکارتا آگے پڑ رہی ہیں مجھے خوشی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہندی کی دلد پترکارتا کو آسو سال ہو گئے ہیں مجھے خوشی ہے مجھے خوشی ہے مجھے خوشی ہے کہ مجھے خوشی ہے مجھے خوشی ہے ایسے بچے کو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ تم جیسا بھی بولتے ہو جیسا بھی لکھتے ہو مجھے خوشی ہے 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 تھوڑی چی بات کہوں कि بابا صاحب عمیت کرنے جب یہ بات سوچی تھی بہت جڑی ہے مجھے خوشی ہے جو اس لیے کہ اگر آپ نیترت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا ڈجانس مجھے سکتا جب آپ کے پاس کوئی پترکارتا نہیں کوئی کوئی دستا بھی آپ کا نہیں تو آپ nasıl سب نشت ہو جائے گا بیس ساتھ تک مہشن کر لیں گے پچاس ساتھ تک نہیں کیا ہے تو آپ آنے والی پیڑی کے لیے کچھ نہیں دے پائیں گے تو یہ بہت آوستق ہے کہ اگر لڑائی بیچارک لڑائی لمبی چلنی ہے تو اس کا اس کا دستا ریجی کرنا اس کا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے تو بابا صاحب جب موکنائک استحابت کر رہے تھے تو ان دنوں اب آپ دیکھیں کہ آتھک پرشن بھی بہت بڑا پرشن ہے چونکہ ارث کے بغیر پتر کارتا ہو پانا بہت بہت نکالنا یہ تو رہنکا گپتہ کی قروبانی ہے جو انہوں نے اپنے پیسے کی اپنے سمیہ کی قروبانی کر کے اب یہ جو ہے انہوں نے سمیں نکالا یا ان کے بیٹے بیٹیوں کی مدد ہے جو سب لوگ نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی بہت ڈالیت اور آدھواسی بھی سمرت ہو جاتے ہیں لیکن پتر پترکاوں کے لیے وہ قروبانی نہیں کرتے پیسے نہیں دیتے ایسے بھی بہت لوگ ہیں کمام چیزوں پر دارو کی بوتل پر اچھا پیسہ کر لیں گے پارٹی آپ پر کر لیں گے لیکن وہ کسی کتاب کے لیے کسی پترکا کے لیے پیسہ نہیں نکالتے یہ بہت کٹو انہا ہم لوگوں کے ہیں تو ایسی استدھی میں پیسے کیسے سامنے دیکھتے ہوئے کیسے پتر شروع کیا جائے تو بھابا صاحب تو ایک ویقتی نے سجاپ دیا کہ آپ چھترپتی صاحب مہاراج کی مدد لیجئے اور چھترپتی مہاراج کہ یہاں وہ کام کرتا تھا بندہ اور مہاراج کو کہا کہ آپ کے پاس دولت بہت ہے اور ڈاکٹر امبیٹ کر کے پاس گیاں بہت ہے تو گیاں اور دولت کا تھوڑا میل ہو جائے تو کچھ کام ہو سکتا ہے تو اس جمانے میں ڈھائی لاکھ روپیہ دینا یہ 1919 کی بات ہے recorded ہے ڈھائی لاکھ روپیہ اور یہ کہتے ہوئے کہ کیسے نکالنا ہے کیا چھاپنا ہے وہ تم جانے نہیں تو ابھی کوئی مدد کرتا ہے تو دس پاونیاں لگا دیتا ہے کہ میرا فوٹو پچاس بار چھپنا ہے اس میں ڈھائی لاکھ روپیہ اور میری بات کو چھوڑ نہ ہو میں ہر پیج پر میرا فوٹو دکھنا چاہیے تو ایسی اسٹی میں چھترپتی ساہو بہاراج کی مدد سے بابا سامنے جب وہ نکال آموگ نائے تو ایک اور دھیان دینے کی بات ہے کہ جو مکہ دھارا کے پتل تھے اس زمانے میں ہمارے لوگ نائک ایک بابا سامنے دیا گیا اور اس میں بابا سامنے لکھا کہ ہم بھی سماس سوا کرنا چاہ رہے ہیں ہم بھی سورا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی مدد یہ کر دیجئے کہ آپ اپنے سوجانے سے اس کا چھوٹا سا مدد دیجئے کہ ہم بھی ایک مکہ نائک نائک نام کا خواہن کال رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس اس تھان نہیں ہے اس تھان ہمارا سارا بک ہے تو انہوں نے پھر دوسرا پتل لکھا کہ تو پھر ہمارے لیے مدد کے روبے جو پیسہ دینا ہے وہ ہمیں بتائیے اور ہم ہمارا مدد دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کیونکہ اگر آپ آج بھی کوئی لگو پتر کا نکالیں گے اور لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو جنوانے کے لیے تو آپ کو مکدھارا کے سماچہ پتر پر ہی نبھر ہونا پڑے گا تب بھی وہ وجہ پر نہیں چھپا اور اس کے بعد بابا صاحب نے ویسکر بھالت میں اس گھٹنا کا چکر کرتے ہوئے کہا کہ تب اور زیادہ آوستق ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ویچاروں کو لوگوں تک لے جائیں اپنی اپنی محنت سے اور چھوٹی پترکاروں کا بڑا یوگدان ہے اور میں ایک بعد اور یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سارے ہماری میتریے کہتے ہیں کہ ڈالیت پترکارتہ کی مراکھی میں موک نائک سے شروع آتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ بابا صاحب نے خود موک نائک کے پہلے سمپاد کیوں میں بارہ اکھواروں کا ذکر کیا ہے جو ان سے پہلے نکال رہے تھے جسے بابا صاحب نہیں نکال رہے تھے بحث کے بھارت کا نام کا بھی ایک اکھوار تھا لیکن انہوں نے یہ ہی بتایا کہ کن کارڑوں سے ان اکھواروں کی اسمیں ملتی ہوئی تو انہوں نے پہلا کارڑ آرتھکی بتایا دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے لوگ بھاسہ اس طرح پر کم محنت کرتے ہیں محنت کرنی چاہیے اور دوسرے دوسری تیسی بات انہوں نے بتائے کہ ہمارے لوگ جیو سے پیسہ اکھوار نہیں پڑنا چاہتے اور جب مہتپور بات یہ ہے کہ بھائی آپ ایک ایک روپیہ جھوڑیں اور ایک لاکھ لوگ تو ایک لاکھ روپیہ کٹا ہو جاتا ہے ایک وقتی پر ایک روپیہ پڑا اور جب مفت میں ایک ایک وقتی لے کے چلا جاتا ہے تو وہاں سے ایک لاکھ روپیہ جاتا ہے تو یہ بہت آوستک ہے کہ اس میں ایک سہیوکی آوستکتا ہو ہندی پتر پترکاؤں کا جب میں نے ادھیان کیا یہ میری کتاب ہے یہ مجھے ڈننگوال جو سہیت اکادمی سے سمبھالت بھی ہیں وہ میرے میتر بھی ہوا کرتے تھے اور میرے گائیڈ بھی ہوا کرتے تھے اور وہ بہت بڑے پترکار بھی تھے ہماروزالہ کے سمپادک بھی تھے ٹائمس اپ انڈیا کے ریپورٹر بھی تھے وہ میرے سپروائیزر تھے ان کے ساتھ میں نے یہ کام کیا تھا اس کا نام ہے ہندی ڈلیت پترکاؤں پر پترکار اگر کا پربار تو جمعانے میں 20 سار پرانی بات ہے اس میں میں نے جو پتروں پتر خوزے وہ قریب 300 ڈلیت پترکائیں تھیں اور ان 300 کا میں نے اس میں بیورن پورا جن لوگوں نے پڑھی ہے سبھی نے پڑھی ہے لگ بھگئے کافی چرچر کتاب رہی ہے تو اس میں میں نے کس نے پرکاثت کی کہاں سے پرکاثت ہوئی کتنے پرشتوں کی تھی کیا قیمت تھی کب نکلی کب بند ہوئی اس میں آپ دیکھئے کہ سمتہ پتر نکلا میں بہت سمچھے پڑھیں دو چار کئی حوالہ دوں گا کیونکہ سمیں کی شیما ہے میں سمجھتا ہوں چیزوں کو یہ سمتہ پتر 1934 میں پرکاثت ہوا اور میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہرجان کی پرتکریہ میں ہرجان 1933 میں آیا تھا اور وہ 33 میں بھی تب آیا تھا جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی نے بہت بڑی ہار ان کی ہوئی تھی اس مددے پر کہ آپ نے دلکتوں کے لیے کیا کیا بابا صاحب نے جب یہ سوال کھڑا کر دیا اور بلکہ انہوں نے کتاب ہی لکھی کانگریس نے بھی کیا کیا تب گاندھی جی کو یہ دکھانا تھا کہ ہم نے یہ کیا تو انہوں نے ہرجان اکھار شروع کیا تھا ڈانڈ ٹیبل کانفرنس سے لوٹنے کے طورت بات اور وہ انگریس میں شروع کیا میں اس بات کو اس لیے بھی کہنا چاہا رہا ہوں کہ وہ اس سمیں دلیت انگریسی نہیں جانتے تھے آج بھی کم سنگیا میں باقی لوگ بھی کم سنگیا میں بھارت میں جانتے ہیں تو انگریسی میں ہی جو شروع کیا گیا اس لیے کہ وہ ڈانڈی جو کوئی بتانا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ بہت سارے بیبرن ان کے کہ ہم نے یہاں صفائی کرا دیا ہے یہاں مندل میں پرویس کرا دیا یہ سب اگر حجم اکھوار سے آپ گزریں گے میں صحیحوں سے میں نے جانتا بابا صاحب کا جانتا اور گاندھی جی کے حجم کا ایک تولناتما کی سٹیڈیس میں کی ہے اس لیے اس بارے میں میں کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں ادھر نہیں جانتا یہ سمتہ جب اکھوار نکلا تو گاندھی جی اس وقت موڑا گئے ہوئے تھے یہ ہری پرساد ٹمٹا جی کا اکھوارتان ایمسرہ جی جانتے اس پریوار کے باقی لوگوں کو بھی جانتے ہوں تو گاندھی جی نے کہا کہ تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آگئی کہ سمتہ سبدا آپ نے دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی سمتہ کیا ہمارا تارگیٹ سمتہ کا ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کسی سے بڑا بنا دو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ عیشور کی دستی میں بھی منصف برابر ہے اور کانون کی دستی میں بھی منصف برابر ہے تو پھر ہم اس برابری کو استعمد کرنا چاہتے ہیں برابری ہمارا اندیس ہے آپ دیکھیں گے کہ اس اکھوار کی بہت اچھی بھومکاری کافی دنوں یہ چلا اس میں اس کے اس کا جو مک پرشت تھا اس پر دو پنگتیاں لکھا چھپا کرتی تھیں اور وہ دیکھیں میں سناتا ہوں اس کا تیس طرح سے سمتہ جنتیاست سمتیاست کامنا بھارتے جنتا راشترا مہتری سانتی ستنترتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتا میں ستنتا کی کامنا ہے اور راشت میں میتری ہو ستنترتا ہو اور سانتی یہ ہمارا لکش ہے جو اکھوار کے مجھے سمیں بتا جانا چونکہ میں چار سو پیج کی کتاب یہ بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں کتنی اور کھالا کہ میں میکسیمم بیس میں اسی میں ایک کمیتہ بہت بار پرکاشت ہوئی اور چونکہ میرا دھیان تھوڑا ساہت تک درشتری سے پتروں کو دیکھنے کا رہا ہے اور آج بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک نئی کتاب لکھوں اور وہ یہ کہ ان چالیس سال میں جو دھلت پتر پترگائیں آئیں اس میں ساہت کو کتنا اسطحان ملا ہے اور وہ کس طرح سے ملا ہے ساہت میں مدھے کون سے آئے ہیں تو اس میں بھی ساہت میں ساہت آیا کرتا تھا میں ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ پتر ہے پریواتر اور اس کا پرکاشن ہوا 1950 میں جن دنوں سمیدان لاغو ہوا آج سنیوگ سے وہی دن ہے سنیوگ سے آج پر جالا میں میرا لیکھ بھی ہے وہ بھی ایک تپاہ ہے یہ اکبال لکھتا ہے اس میں قویتہ ہے کرنسی بھی ملکی کرتا ہے دھوم مچی ہے اکھلوش میں نوال کرانتی آئی پرم سریلی پریورتن کی بھیری پڑی سنائی سہسا سکت جاگ اٹھی ہے دورول یا دور بھگاؤ ہم نے بھی اپنے آسے کے انکو آسف ڈھالے تو اس طرح کی ایک آواز تھی جس میں برابر سبتہ کی بات پتر کر رہے تھے شنگناد کی میں آپ کچھ پنکتیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ شنگناد اس کا انیس سو ستاور میں یہ اکوا نکلا یہ سندرلہ ساگر اس میں خاص کر بھومی کا نیواتے تھے سندرلہ ساگر کافی ایٹا مین پوری کے تھے تھوڑا اُتتے جک بحثہ لکھا کرتے تھے یہ آمک میں جو پکتیاں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نبو یک نے آوہن کیا ہے جنجیون کے پران کرستے سوشڑ سے سنتت دھرڑ پر سمتہ کے گھن سگھن برستے اُٹھو چیتنا اپنے کرک سے بدل رہی ہے لیک قرآنی شنگناد سے گونج رہی ہے جنتا کی ہے امرت باڑی تو اس پرکار لگو پتر کائیں چل رہی تھی ایک پتر کا احوالہ دینا اس لیے جروری ہے کہ اس کی بھی بڑی بھومکار یہ 1962 کا ایک پتر ہے جمی کے تارے بڑے بھاشن دینے کے باوجود بھی جب پتر پتر کاؤں کا یا سائت کا سہارا چھوڑ دینے کے کارن وہ گائب بھی ہوگا جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ ریکارڈ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو بڑے 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 بھاشن بھی کرانتی یو کہنے آیا تو کرانتی کی بات ہو رہی تھی جاگنے کی بات ہو رہی تھی اور سمتہ کی بات ہو رہی تھی میترو میترو بہت ہو رہی تھی بہت ہو رہی تھی بہت ہو رہا اور بہت ہو رہی تھی اس سمیں دوسری کوئی پترکا نہیں ہے ایک ماتر پترکا تھی اور اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر مارس بات کا بہت اثر تھا اس پترکا میں ڈلیت نیتاؤں کی آلوچنا بھی بہت چھپتی تھی لیکن اس کے باوجود اچھی بات یہ تھی کہ اس میں ڈلیت سمسیاں آتی تھی ڈلیت سائت پر بات ہوتی تھی ہری جن سبد پر ایک لمبی بحث اس پترکا میں ڈاکٹر ڈی آر جاتم نے چلائیں اور اس میں ایک لے کاسی رام کے بروز میں ایک مسر جی نے لکھا اور مجھے دکھ ہے کہ اس لے کچھپنے کے بعد ہمارے کمل بھارتی جی نے لے خب کو دھنے والد دیا اب ہمارے سوچتا ہوں کہ ہمارے کمل بھارتی جی ہمارے ڈالیت لے خب کی طرف سے تھوڑا سا بیان بیان بھی بند ہو گئی میں کہی رہا تھا جو سنکٹ آتے ہیں سمسیاں آتی ہیں اسمتہ درس ہے یہاں اس میں بھی ساہت کم چھپتا ہے اور گہر ساہتک چیزوں کو زیادہ ہو جاتا ہے یہ سنپادک کی آجادی ہے لیکن میری اپ اکچھا رہتی ہے کہ ہم ساہت کے مارفت سمتھیاں کو لائیں سمتھیاں تو آئیں گے اور آنے ہی چاہیے پترکہ دلت پترکہ نہیں ہے پھر بھی وہ دلت سمتھیاں کو لمبے سمیں سے کافی پرکاشت ہوتے ہیں میں اگر بیماث ورادی کو اپنی آدم کتا بھیجوں تا سائد وہ رامرہ کارجی نے 12 آنس تو اس کے پرکاشت کیے اور اس کے آٹھ چھپی تھی 35 چھپی تو یہ تو یہ ہے کہ دلت پترکار خود کتنے پرتیود ہو کے کام کرتے ہیں اور کتنا ایمانداری سے کام کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جنہیں ہم ساہنگوٹی مالے کہتے ہیں ہمارے گیر دلت ہیں وہ کتنا اس تھان دیتے ہیں اور ان کو اس تھان دینے سے وہ ایک راشتی اصور ان کی پترکار دیش میں بنے اور وہ مکھدارہ کی پسکتے ہو اس میں دلت کا ساملہ سامل ہونا سوا بھابک ہے اور جب ہم اس بات دلت پترکارتہ کی بات کر رہے ہیں لگو پترکاروں کی بات کر رہے ہیں دلتوں کی ستیدار کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بیوہانسو دیبیال کو بھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں بیوہانسو دیبیال کو اس لیے نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جبراشتی سہارہ کے سمپادک تھے میں نے دلت او بھول کولم لکھائی تمام لوگ پرکاشت کی انہوں نے آٹھ پرسٹ ہس چھپکے آٹھ پرسٹ دلت سائت پر انہوں نے پرکاشت کی ہے جس پر نامل جی نے ٹک پڑھی کی کہ بھارت میں پہلی بار آٹھ پرسٹ جو ہے ہندی کی اتنی بڑی پترکار کے جو لاکھوں کی سنکھیا میں پرکاشت ہوتی ہے اس کے دلت سائت پر چھاپے گئے راجندری آدم کو بھی آج کے سمیں ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کیوں کہ ان کی ان کی کچھ کچھ آگ رہے تھے لیکن وہ بروڈ میں نہیں تھے ان کا اپنا پیمانہ تھا کہ ہمارے ہماری بات دور تک جائے دیر تک اثر کرے ٹکاؤ ہو یہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے یہاں ساتھ اکادمی کی ایک پتر کا سمکال کلتی ہے سمکالی بھارتیا سائت وہ بھی سمیہ سمیہ پر ڈلت پرشنوں کو لیتی رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو نام رکھا اپنی ہاتھ کتھا کا میرا بچپن میرے کندھوں پر میرا بچپن میرے کندھوں کے سیرسک سے یہیں چھپا ہے اور کہیں اس سیرسک سے چھپا ہی نہیں اسے وہ حصہ یہیں چھپا بھارتیا سائت کی ڈلت کی پتر کا میں اور اس میں راتھی جی سمکال گردر راتھی جی اس کے سمکال دکھوا کرتے تھے بلکہ انہوں نے مجھے خود فون کر کے جب تہلکہ میں آ رہی تھی انگریجی میں تو انہوں نے کہا کہ ہندی کہاں میں نے کہیے دی انہوں نے ایک بڑا حصہ اس میں اس کا پرکاشت کیا تھا اور آدمی یہ پہلی بار میں نے ایم جون پر دیکھا میں انگریجی کی آگئی ہے گوگل نے ابھی ابھی صبح میں نے صرف کیا گوگل نے اس کو انگریجی کی گا ہمارے گا تو بہت بہت دنیوا باتیں بہت ہیں کئی پترکا اور پترکا مكرہ 온 ہاتھ لیکن پندی maidut ہاں ہھی kitao始 inevitably پترکا ہندی میںедьوں فٹنجابنrend ہے لنبا سنگر سے لنبا کام کیا ہے تھوڑی اتنے جگواسہ ان کی بھی ہے اس کے علاوہ امبیٹ کرین انڈیا نکل رہی ہے وہ لگاتار پرکاشت کر رہے ہیں وہ ان کی چھمتائیں لیکن سمات پڑھا بھاو جب اردست ہے اپنے اپنی اپنے دھر کی پوجی لگانا اپنے سمیں لگانا یہ قربانی ہی تو ہے دلت پتر قائعوں سے کوئی بھی پوجی پتی نہیں بن سکتا اور دلتوں کو لیے کام پرتے ہوئے بھی آج کی اسٹیتی میں نہیں بن سکتا میں نے جیسے پہلے ہی کہا کروڑکا بتاعج نے کھویا ہی ہوگا اس سے عرجت نہیں کیا کیونکہ یہ ایسا تنت رہا ہے اس پر اگر ہم بات کرنے لگیں تو وہ مشہ سے ہم الگ ہو جائیں گے لیکن آتھک سمجھا ایک بڑی سمجھا ہے موکس اپنے سمجھا ہے یہ سمجھا ہے بھارت ہے سمجھا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ پترقہ سمجھ سے آپ سیمت ہوں سیمت ہوں ان میں پریپکتہ پائیں یا کچھا پائیں لیکن نکل رہی ہے پترقہ لگاتاں کر رہی ہے اور وہ ایک میں یہ بھی ایک چوستہ ہوں کہ جس دلیت پترکائیں وہ ہی چڑھ پائیں گے جس میں ایک ویکتی سروے سروہ ہوا دو لوگ بھی ہوتے تو بھی نہیں چلنے دیتی تو ایک ہی ویکتی اپنے دم پر چلاتا تب ہی وہ چلتی ہے بہت 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 دہنیواہ بہت دہنیواہ بہت دنیواری بیٹر بچنی نے دلیت پترکائیٹا پہ کچھ لمبے سمجھ سے کام کیا ہے اور یہ بہت ہی عیتیہاسی کام ہے کہ یہ ایسی چیزوں کا دستاویجی کر رہا ہوا ہے جیسا کہ اب یہ آپ ذکر کر دیں کہ سمتہ پر ایک آمک پر ایک واقعی شپا ہوتا تھا اگر آپ گوھر کریں جتنی پترکاؤں کے آپ نے ذکر کیا ان سب ہی پترکاؤں پر وہ بات لاغو ہوتی ہے اور یہ دلیت اور آدیباسی پر جو سیمینار ہو رہا ہے پہلے دن سے اس بات کو رکھانکیت کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو مول سنکلپنا ہے اس مول سنکلپنا میں سمتہ، مہتری، شانتی، سوطنترتہ اور نیائے یہ خاص مددے، یہ خاص ادیش ہے اور جیسا کہ کل لکھمڑ گائیگوار جی نے کہا کہ اس پورے ساہیت کی جو آدھار بھومی ہے وہ انسانیت ہے وہ معلوم آدھکار کے لیے لگت ہے اس لیے ایسے ساہیت پر بات کرنے کے لیے ہم کو ایسے آجن بار بار کرنے پڑ رہے ہیں اور کرنے چاہیے میں بہت ہی آدھر کے ساتھ اب سورج پال چوہان جی کو آمنترت کروں گا سورج پال چوہان جیسا کی شراج جی اور منچ کے ادھر مہنداز میں مشرائے جی ہیں اسی طرح سے سورج پال جی کا بھی آج ایک بڑا نام ہے بہت پرکھار لے خک ہیں آپ کا جنم علیگرد میں ہوا دیش کی بیوین ساہیتی پتھ پتھکاؤں میں آپ کی رچنائیں پرمکتا سرکاشیت ہوئیں آتاشوانی دوردرشن اور راشتری منچوں سے ایک قویتہ اور کہانی بات آپ نے کیا ہے ویڈیشی بھاساؤں اور بھارتی بھاساؤں میں بھی آپ کی رچنائیں انوٹیت ہوئیں ہیں اور پرکاشیت ہوئیں ہیں آپ کو کچھ مہتپور سممان پرابت ہوئیں ہیں ڈاکٹر امبیٹکر مشن سوسائیٹی پنجاب دورہ آپ کو سممان ہندی ساہیت پرشد اہمد آباد دورہ آپ کو کتھا کتھ کے روپ میں سممانیت کیا گیا اور دیش کے راشتپتی مہودے کے دورہ سپرامریم بھارتی ہندی سے بھی سممان جیسے بہت ہی مہتپور پورسکار اور سممانوں سے آپ کو لنکرد کیا گیا ہے آپ تیرسکرد اور سنتپت جیسی چرچیت آتن کتھاؤں کے لکھاک ہیں تین کہانی سنگرے چار کویتہ سنگرے ایک دوہا سنگرے دو بالگیت سنگرے اور آلوچنا کے پستک سمکالی ہندی دلیت ساہیتی ایک بیچائی بیمرش پتاشی تھے بہت کی آدھر کے ساتھ شریف سورج بارچوہان مہمداز نے بیسر ہے جو ہی ہمارے آج کے سبا کی اجرکشن میرے ساتھی ڈکٹر سورا سیگھ بیچائے لچپان گائکوار جی سرکمان ڈیمالی جی رامنکا گپتا جی ڈکٹر روی کبھان مہوری آج سورج بڑیتیا ڈکٹر حسرہ سمان ڈکٹر رازکمار اور جتنے بھی ساتھی ہون میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب بھی کوشش اور پرکھم میرا سادر جائے بھی پترکاؤں کے بارے میں ڈکٹر سورج سنگھ ساپ نے بتایا لگو پترکاؤں کے ایک دلیت ساہیتی میں ڈکٹر ساہیتی سے بہت لنبا رہا ہے میری بھی پہلی مناکات ڈکٹر ساہیتی میں ڈکٹر ساہیتی سے ڈکٹر ساہیتی میں ڈکٹر ساہیتی میں ایک پسٹک کے روک میں آتی تھی وہ پکڑاتے میں مجھ سے کہا سورج جی آپ اس پترکہ کی لی بھی لکھو ہم چھاپیں گے تو میں نے اس دن سے وہ جو اس دن سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آستہ قائم ہے ڈیسو ستانوے میں ہاں اس سے پہلے بھی بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ میری رچنہیں ہن سے لوٹ لوٹ کے آ رہی تھی ہوتا ہے نا ہر آدمی کو نئے لے کب کو بھی ہوتا ہے میری کوئی بھی رشنہ ہو اچھی پترکہ میں چھپے بڑی پترکہ میں چھپے ہم سے پترکہ میں تو راجندری آدھب جی بار بار اسے واپس بھیجھ دیتے ہیں بہت پریشان ہو گیا میں ان سے میترتا تو بنی رہی دس بارہ سال تک دس بارہ سال تک ہلو ہائی رہی ان سے ملہ ملانا بیٹ کو پہ جانا لیکن انہوں نے مجھے جگہ نہیں تھی میں نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا بہت ڈاک سے بھیج دیتا تھا پترکہ واپس آ جاتی تھی وہ کہاں نہیں یا قویتہ ہے لیکن رہنے کا دکتا جی مجھے لگاتا چھاپتی رہے ہیں ابھی بھی چھاپ رہی ہیں اور ابھی بھی چھاپ رہی ہیں ابھی بھی چھاپ رہی ہیں تو جو ہزاری بار میں انہوں نے ایک دلیت سمیلنگ کروایا ڈاکٹر سورا سنگھ بیچیک جی پر کسکردام کسون بیوگی ڈاکٹر جی پر کسکردام کسون بیوگی ہم کئی لوگ ٹرین سے گئے ہاں منیجر پانڈے بھی ہمارے ساتھ تھے اور رجیدری آدھ بھی تھے اسی ٹرین میں بہت دور کا راستہ تھا بہت دور تھا جنگری تلہیہ تک ہم لوگ ٹرین سے گئے پھر وہاں سے دو گاڑیوں کا پربند کر رکھا تھا وہاں سے ہم دب جب جنگری تلہیہ سے گئے ایک ساتھ تو رجیدری آدھ بھی سامنے ہنس کو بھیجو جب اُنہیں پتہ لگیا کہ میں ستھاپیت ہو گیا ہوں اور میری کہانیاں چرچہ میں آگئی ہیں میں نے کہا ہنس کو نہیں بھیجوں مجھے نہیں پتا تھا اتنے بڑے آدمی میں نے کہا ہے کہ پتر کا نکال میں نے اس کو نہیں بھیجوں گا آپ چھاپتے ہی نہیں مجھے ہم چھاپیں گے انہیں تو نے میری آدم کا ساتھ سریلائز کر رہی تھی ترسکرد رمکتہ جی پھر میں نے بھیجا ڈرتے ڈرتے انہوں نے وہ چھاپا بہت بڑیا ہے اس کے بعد فلسلہ شروعہ سنتر کو انہوں نے سریلائز کیا اس کا بھی چھاپی ہاں کہانی انہوں نے میری اپنے چودہ پہنے سال کی بہتر تا میں انہوں نے کہا نہیں میری تین ہی چھاپی بس بہت ہے اور تینوں بھی تینوں سپر ہٹ رہی کورس میں لگی ہوئی ہیں بدبو کہانی ہیں تین چتر ہیں اور ایک کہانی اور ہے انہوں نے کچھ لوگوں کا ہمارے لوگوں کا بھوشے بھی خراب کیا اور میں نے اس بات کو کئی بات ٹوکا بھی میں نے کہا ساں یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ جو چمچہ ہوتا ہے نا چاٹو گار وہ نہیں بول سکتے ایسی باتیں میں نے اسے بولا میں نے کہا ساں آپ ہمارے لوگوں کو بھوشے خراب کر رہے ہیں آپ ادھکچری رچنا ہے ادھکچی پت کی اصلی رچنا کو چھاپ رہے ہیں تین سال میں سات کہانی چھاپیں اس وقت کی اور اس کو ایکسٹر اوڈری بھی کہا آج اسے کوئی نہیں جانتا تو میری اس سے بحث ہوئی کہ لگے سمجھا کرو میری کچھ اپنی وقتیگت پرولم میں ہے یہ وہ ہے لیکن انہوں نے ہمارے کچھ رائٹر کا بھوشے بھی خراب کیا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن سماج کو لقصان ہوا تو اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے وہ بہت بڑا رائٹر بن تھا تو جب 1997 میں جب یہ باتیں ہو رہی تھی انہوں نے مجھے چھاپڑا شروع کیا پھر ہم امریکہ جی کے اس کارکرام میں گئے وہ ہی مجھے سان کمال نبان لیچی سے ملاقات ہوئی پہلی ملکھان سنگھ سے بھی ملاقات ہوئی سوسیلہ ٹاک بھورے سے بھی ہوئی بہت سارے ایک اتنی سارے لیکھت کو ایک سوٹر میں پھرو دیا رہمڈی کا جنہیں یہ بہت بڑا کام ہے جو ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے یہ نہیں کہ انہوں نے آدھی واسے سہیتے کی سیوہ کیا ہے انہوں نے ڈھلی سہیتے کی بھی بہت سیوہ کی ہے اور ہمیں اس بات کے لیے انگا رنی رہنا چاہیے ڈھر ایک دور ایسا بھی آیا بیچ میں تھوڑا کڑوی بات ہے یہ نہیں کہ میٹھا میٹھے گب گب کربہ کرما تھوڑا تھوڑی کڑوی بات بھی کہوں گا میں بیچ میں کیا ہوا ایک دور ایسا بھی آیا کہ جو جس پترکاں کو دیکھو وہی پتر کا دلیت نکال رہی ہے جو پترکاں دیکھو وہی دلیت نکالے جا رہی ہے آپ پھر ایک دم سے ہاتھ کھیچ لیا آپ لیکن رمڑکا جکتہ ہی نہیں وہاں نیترس کی بات تھی کی دلیت نیترس کو کیسے ہتھی آیا جائے ایسی بات نہیں ہے کہ دلیت سائیتے چھاپ کرنے انہوں نے اپکار کیا ان کی پترکاں بھی بہت ہوا دلیت سائیتے کا اس میں بڑا نام ہو رہا تھا دلیت نکال جی نے کہا کہ نہیں تم اپنا نیترس کو سوکاں خود بنو اپنا نیترس پردان کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں یو دلیت آگان دیا آپ کے ساتھ ہیں لیکن اور پترکاروں نے جب دیکھا کہ یہ ابھی ہمارے ہوتے نہیں آئے گئے ہمارا نیترس کو سوکاں نہیں کریں گے انہوں نے تو ڈاکٹر سوڑا سکھ بیچن نے ڈلیت رائٹر فوق بنائیا ڈلیت لیکھک سنکھی ستھاپنا ہوئی ڈلیت سائیتے سالسکرٹی بنچ بنا اور بھی بہت سارے بنچ بنا تو کچھ یہ بات بھی تھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کھیچ لیا انہوں نے ہمیں چھاپنا بند کر دیا ڈلیت سائیتے کوئی ایسا سنکھ مال ہمالی جو بیٹھے ہوئے ہیں لچپن گیگوار جی ہیں بہت بڑے بڑے رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں سودیس تنور جی ہیں کوئی دلیت سائیتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ڈلیت سائیتے نے ہندی سائیتے کی سہتائی کی ہے ڈنائی نائک نائی نائی بیم ڈلیت سائیتے کوئی نائی بھاستہ کتابی بھاستہ سے نکال کے لائے یہ ڈلیت سائیتے کوئی اتنا چھتیت ویشتل کر دیا ہے کیا آلچکوں کو اب سوچنا پڑ گیا ہے ڈلیت سائیتے کوئی دلیت سائیتے ڈلیت سائیتے نے سارا بدلہ ہے ڈلیت سائیتے کی ڈلیت سے مارج سے م!​ ڈلیت سے م нельзя لوگ بے ڈلیت سائیت میں ہاں ہی Freedom ڈلیت neste ڈلیت سے ڈام کی بھی چیز آئے گی ہمارگی سے لکھ رہے تھے ہمارگیانا ہجور جوہار مرگیاں بچاؤ آج وہ سکتی نہیں ہے دلیس سائیتے اب پانچویں چران میں ہیں پہلے تو یہ تھا کہ وہ ہمیں مار دیا پھر پھر آکروش برامرواد کے گروہ اب منتھن کا دور چل رہا ہے پانچویں چران میں ہم 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 آخر ہے کون ہم تو بہت بڑا پار ہی دلیس سائیتے کا ہی دلیس سائیتے کے اوپر جب میں نے ادھین کیا پتہ لگا کی مہنداز رحمی سرین کی کہانی بہجن سنگتھن سنگتھک 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 اچھو ٹھیکی جنگل کی رانی مہنداز نیمی سرائی کی جل ستہ میں چھپی سورنگ دیاند بٹوئی کی نببہ ٹائمز میں چھپی جنگل کی رانی تو امپرکاس والمی کی کی ہے جنگل کی رانی میں دیاند بٹوئی کی بات کر رہا ہوں سورنگ نیمی سرائی جی کی تو وہ گاؤں چھپی میرا گاؤں اپنا گاؤں تو آپ کی ہے تو یہ بھی ایک غلط وحبی ہے کہ دلیتوں کو گیر دلیل پتر کا اوٹن شاپا گریمہ بھارتی میں ہماری لے کے کاؤں کی کہانیاں چھپی لیکن اسے پرکاسی تو دی گرمہ بھارتی بہت پرانی پتر تو ایک تو یہ بہت بانڈر فیلایا تھا بری طرح سے کہ ہم چھاپ رہے ہیں دلیتوں کو کریٹر لینے کے لیے وہ ہی بتایا نا میں نیتر سو آلی بات ایک سیکنی ڈالیت سائیتی کے بارے پر تھوڑی سی اوٹ برہمنوادی سلسکار کو ہم ایک دم سے نکار تھے پوری طرح سے نکار تھے ڈالیت سائیتی نے بھارتی سائیتی کو نئے انبوتی نئے شبد نئے 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 ڈریشتی اور ویدنا ویدروں کا رسیان دیا ہے ڈالیت سائیتے کے کارٹ بھارتی سائیتے کی سبکشہ کا چھتے ڈوشت ہوا ہے اور یہ پاٹھوں کی ابروچی بدلنے میں ساہک ہوا ہے بہت بہت دنیا وید آپ کا آپ نے مجھے بنوھیج سے سنا ڈلڈی سرائجی اس میں کی پورچی کرائیں گے میں جلدی بول گیا کیا نہیں بہت ڈالیت بہت 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 دنیا بہت 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 دنیا بہت بہت دنیا بہت بہت دنیا بہت مجھے مہدیو ٹوپو جی اور ہماری ساتھی واسبی جی چودری جی مجھے بہت اچھا لگا اس لئے میں جکل کروا تینوں وقتوں نے آدھی واسی پتر کایٹا کو بڑی گم بیٹا سے اور واسبی جی نے تو پورا ایک جل اور جنگل جمین کا پورا یہ کھول دیا اس طرح سے کہ آج کی جو سرکار یا کل کی سرکار یا کل آئے گی اس کو اس سے سوچنا چاہیے میں اس لئے جکر کیا کہ اس طرح کے گمبیر پیپر سائیت اکاڈمی میں پرستط ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ میں ایک سجاؤ اور اپنے بیچ میں دوں گا سائیت کے اکاڈمی بیان پتری جو ہم لوگوں نے میں نے نکھا لی ایسا نہیں کہوں گا اپنے روپچن گھوٹم جی بیٹھے ہیں ہمارے پریئے ساتھی ہیں اور میں افسر کہا کرتا ہوں یہ بات کہ ویسے کا جو پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل موٹیویٹیڈ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ہجاروں لوگ اپنے بنا لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے کے بار ایک پریوار اپنا بنایا روپچن گھوٹم جی بیٹھے ہوئے ایک پریوار کو بھی آپ اپنا بنا دیں تو ساتھیوں بہت کچھ ہوتا ہے لفا جی سے کام نہیں چلتا ساتھیوں آج جمعہ نہ بدل رہا تیجی کے ساتھ بدل رہا ہے اور دلیتوں کو بھی بدلنا چاہیے اپنے چندن میں تو ہم گمبیر بات کریں ہم گمبیر لکھیں ڈاکٹر سوراج جی نے بہت اچھا پیپر پڑھا اور میں تو ملہا آگے سجاو یہ دے رہا ہوں کہ ایک گھنٹے کا پیپر ایک آدمی کا ہونا چاہیے تو ایک اصلی بات سمجھ آتی بانگے ساتھیوں بیان پتری کا جو میں نے نکالی آلہ کہ میں بعد میں رمکہ سکھا ذکر کروں گا میں تو سکر کو جا رہا ہوں ایسی کوئی بات بیان پتری کا ٹائٹل جو لیا لوگ کہتے بیان کیسے ٹائٹل لیا اور اس کا سجاو امریکہ سے جڑا ہو ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں بیان پتری کا میں نے اس لئے نکالی کہ دیش میں کم سے کم پچاس لاکھ ویش آئیں جن کو آج سیکس وقت ہم بولتے ہیں ان کے لیے یہ بیان جیسے میری پرسنل بات چیت ہوئی تھی مکھے منتری جو رہی دل لکھی ہم ایک پتری کا نکال رہے ہیں آپ لاکھوں روپی کو دیتے ہیں آپ ایسا جی کر کرے ہیں کہ جی بی روڈ پہ آپ کمرے میں دو تین کمپیوٹر ہمیں سلوک کرائیں اور وہاں وہ جو میں دوسرے شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں بیش شبد استعمال نہیں کرتا میں نے ایزاشت کی بیٹی شبد استعمال کیا ہے آج بجاز بند ہے اپنی 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 آس کہ وہ ہماری جو بچیا ہیں وہ وہ کمپیوٹر ٹائپ کریں اور اپنا بیان خود درز کریں تو بیان پتری بیان پتری کا بہت چرچت یو جی شن نے اس کو چھ مہنے کے اندر اپنی بیان بیان پتری بیان بیان پتری ایک یہ پتری کا نکال نکال ایک بڑا ایسا کام ہے کہ وہ آدمی اپنے گھر کے برطن تو نہیں کم گا برطن بھی بیج دیتے ہیں اپنی پتنی کے جی وار اور یہ ساری چیزیں آگے بڑھاتے ہیں تو ایک بڑا دوسکر کاری ہے چونتی ہے ہمارے سامنے ساتھ کیوں پتری کا نکال نکال لیے اور میں رملی کاجی کو میں بھول جاؤں گا ایک سجاؤ اور میں ساہیتک آجمی اور رملی کاجی کو دے رہا ہوں کہ جن کو سیکس ورکر بولتے ہیں اس پر ایک آنگ کسی شانک آپ نکال دیں رہے گیا آج کی نگاہ سے آج کی رہے گیا پچاس لاک سے بھی جادے محل آئے ہمارے بھالت میں وہ بند کھڑکی اور بند دروازے میں وہ اس طرح سے اپنا نارکی جیون بتا دی تو ساہیتک آجمی اور میں ان کو رملی کاجی کہوں گا اور مجھ سے جو وہ صحیح چاہیں گی میں اس کے لئے تیار ایک بلانک نکال جائے ساتھیو ابھی ایک پتری کا گریمہ بھارتی جی کا مجھ اس لئے کر رہا ہوں اور بیمار تھورت جی کی پتری کا جگ کروں گا کیونکہ دونوں گریمہ بھارتی جو نکالتے تھے میں جب میرک میں رہتا تھا اس بھول جاتا ہوں بی ورن صاحب آئی ایس تھے انہوں نے پتری کا نکالی اور ان کے ایک ماتحیت کرمچاری میرک میں پوسٹنگ تھی تو میں لائل بک ڈیپو لائل لائی بیری میں جاتا تھا لائی بیری پڑھنے کے لئے تو وہ پتری کا ملی میں گریمہ بھارتی میں بہت اچھا چھپا بہت ساری چیزیں سری بھارتی جی اس کے وہ رائی بھر لیکن میں یہ جگر اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈلی سماج کے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں پات ٹائم کرتے پتر کا ٹائم سے نہیں چلتی ساتھی پورا سمیں دینا ہوتا ہے اب وزن ساتھ تو آج ساتھی پیسا تھا ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن پتر کا وہ اس تر آنت تک بن نہیں پایا میرے اپنے ایسا بیچار میں پھر یہ دھوڑا رہا ہوں جب کہ ان کے پاس پیس تھا اور اتر پردیش میں اس طرح لوگ بھی تھے ٹیلینڈ تھا سب کچھ تھا باوجود اس کے پتر کا ویسا یہ بن نہیں پایا نمبر دو بیمال تھوڑک جی پتر کا نکال لیے بہت اچھی نکال لیے اکاڈمی کس تر کی پتر اگر ہم دیکھیں پورے بھارت میں ان کے جیسی وہ پتر کا نہیں آئی اپریش لیکن اس میں بھاگیداری نہیں ہے سب کی تھوڑا سا میں سجاؤ ان کو میرا یہ ہے کہ بہت اچھی ہے بہت سندر ہے بہت امدہ اٹھ چھپتے ہیں لیکن بھاگیداری نہیں بہت کم پرتیشت لوگوں کی بھاگیداری ہے وہ بھاگیداری ان کو بلانا چاہیے اس لیے بھی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جی کو جو پترکہ نکالتے ہیں ان کا ایک بڑا ان جیو ہے ان کو مدد بھی ملتی ہے تو وہ پترکہ کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کا اجافہ کر کے 50% خافی دور تک لے جا سکتے ساتھی ہو ساہیت اکارٹ جو ہندی پترکہ ابھی چھپ رہی ہے گردہ راکھی جی کے سمیر میں کیونکہ گردہ راکھی جی کے بات کیا ہوا میں آج کپنی نہیں کروں گا جی جی نے بہت چھاپا مانے ہم لوگوں کو میری برسات کہانی چھاٹی اور اس کے اس ہی کے سائد لگ سمیہ جو پترکہ نکل پی اس میں کھول جانکاری کے لئے بتا رہا کہ میں کم سے کم دس دلک لوگوں کی قویت آئیں انگری پترکہ کے لئے چھپی مانے ایک اس کو دلک بیشے شانگ بھی کہ سکتے ہیں جو سائد ایک آج میں انگری جی پترکہ ہے بٹ چارے جی سمیشہ یہ سمپا دکھ تھے ایڈیٹر کے تو یہ چیزیں آگے ساتھیوں بل رہی ہیں اور جیسے جاکٹر سورات سنگ جی نے انگری انڈیا کا ذکر کیا میں ابھی دس گن پہلے ان کے گھر میں ہی رکھ لکھ نو نگم جی کے اور مجھے یہ جیسا سبھی دلیتوں کے نگم صاحب ابھی بھی اور ابھی اتنی عمر ہو گئی ہے ان کی وہ اس پتھرکہ کو نکال رہے میری پتھرکہ بند ہو گئی کسی کارن تو ایک پیسے کا سب سے بڑا کھا دوسری بات ساتھیوں میں ایک بات کہنا چاہ دو چیز کی جانکاری میں دوں گا بیان پتھرکہ میں پتھرکہ میں کچھ نہیں تھا ایک بہت مہتم جان کی دری دیں لوگ کہتے ہیں بینہ پیسے کے پتھرکہ نہیں نکل سکتی ایک کام شروع میں میں نے کیا میں نے اپنے پیسے بینہ اپنے پیسے کے ایک اچھی پتھرکہ کلر جس کے لگ بگ آٹھ یا بارے پیج کلر تھے اس سمیں وہ سے سلو کیا اور صدیر جو حسائن ہیں اور آنن جی جو آئی ایس میں رہے انکم ٹیکس میں تھے اور اپنے روکشن گوتم جی آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ہوں ماندار اس کے لگ بگ 90 ہزار روپے کا ویقی پن دو دیسمبر دیسمبر دو ہزار دو کیوں گوتم جی بتاو پہلا کب نکلا چلی آگست دو آج سا ہاں ہاں سا ہم ساماد ہی آج سنجی تو پہلے آنک میں مانے 90 ہزار روپے کا ویقی پن ہم نے لیا اور اس سے ایکس بینک میں آکاونٹ بھی کھولا آکاونٹ کھولنے کا پیسہ بھی میرے پاس نہیں تھا تو پہلے آنک میں 90 ہزار روپے کا ویڈی پن ملنا کسی دلیت کو یہ بڑی بات نائم سرائی اس میں بڑا نہیں ہے تو یہ کام بھی کیا مانے اس طرح سے آگے بھی کام ہو ایسا اور ٹیم جوٹ ہے لیکن سب سے بڑی جو چنوٹی یا پریشانی میں بتانا چاہا رہا ہوں پتر کا نکالنے کے لیے پیسہ ہے لیکن پیسے سے جو سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ دلیت پتر کاروں کی بات چھوڑ دیجئے میں اگر کسی کو یہ کہوں کہ آپ تین دن میں آرٹکل دے دیجئے دیجئے ادھیک آنس نہیں دیتے مان ایک بات یہ بھی ہے کیونکہ ایک لکھنے کے لیے پٹی بدھتا نمبر ایک اس کا سمیں نکالنا آپ کی شادی ہے آپ کے گھر میں کیا نہیں ہو رہا وہ ساری چیز چلتی ہیں دو چیز میں بتانا چاہا رہا ہوں پیسہ اور لکھنے کی پٹی بھدہ ساتھی ہوں کیونکہ ایک آدمی پتری کا نہیں نکال سکتا سبھی لوگ اگر مل کے ایک ٹیم برک ہو جیسے امریکہ گپتا جی نے ایک ٹیم بنائی اور آدم سے یہ کام کر رہی ہیں تو وہ کام آگے بڑھتا ساتھی اور ہنس اور یودہ آدمی میں ایک خاص انہوں نے چھاپی لیکن دو کہانی میری ہنس میں بھی چھبی لیکن وہ جیسے ڈاکر شہر جی نے بتایا کہ ان کے کچھ ایک آپ نے آگھرے رہے ہیں میں یادر جی کہ جیسے کہانی میرٹ میں جو بابر ساتھ کی موٹی توڑ دی تھی اور میں گیار بتاؤ اس پر میں لکھی تھی وہ کہنے لگے بھی یہ تو کہاں ہی نہیں ہے یہ ریپورٹ آج ہے تو بہت جدو جہد ہوئی مجھے کہ بھی آپ اس کو ریپورٹ آج چھا پھیں میں کب آپ سے یہ بحث کر رہا ہوں تو اس طرح کی وہ بات تھی وہ اس میں اچھ بات نہیں سمپادک کا ایک رہا ہوں تو ہنس میں آدھی واسی سماج کو میری اپنی جانکاری میں شیڑا نہیں گیا میری اپنی جانکاری میں آدھی واسی سماج بلکو الگ الگ رہا ہنس سے نمبر ایک وہ رمریکہ جی نے شروع آدھی واسی سماج سے کی نمبر دو ہنس کے مادیم سے ڈلی ساہی ملا بہت بڑا یہ شکر بجار ہیں لیکن راجن یادیو جی کو بھی بہت بڑا وستار ملا پبلی سٹی کے لیے پر سردی کے لیے لیکن نمبر تین ہنس میں دلیت کہانیوں کا دور کب سے شروع ہوا ابھی بلکل فیکٹ میں نبت آپ آنگا وہ سم میں اس پر میری کہانیوں اور چھاپنے کا دور ہنس میں بہت لیٹ ہوا اور کیول اوم پرکاس والمی کی جی کو بہت چھاپا بہت چھاپا میں یہ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک سمپادت کا ایک اپنا یہ نجریہ بھی ہوتا ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں جان بوچ کے کہنا چاہتا ہوں شک دلیس صاحب نے کار کو رکھیں گے تو کسی کی ایک کہانی کسی کی دو کسی کی تین اور وہ اس طرح سے ایک اگر دس بارے تیرے سال کا ایک وہ کریں آپ اپیٹمی کی ستر پر شوط کریں تو آپ کو نراثہ ملے گی ملے ملے لیکن ایک ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی بات کسی طرح سے کہہ رہے ہیں اور کسی طرح دلکتوں کو آگے بڑھا دیں کسی طرح سے تنہ ہو رہا کسی طرح سائد چرچہ ہو رہی ہے باوجود ان سب کے ہم ہنس کے سکر گجار ہیں رمکہ جی تو بہت پہلے سے یہ کام کر رہی ہیں اور میں بار بار رمکہ جی کو دنیواز دین نہیں دینا چاہتا رمکہ جی تو بہت لمبے سمی سے کام کر ہوئی ہیں اور بہت بہت بدتہ سے کام کر ہوئی انہوں نے وہ تمام چیزوں پہ اور سیریسلی اس طرح سے کام کی ہیں میں وہارو جی کا نام بیچ میں بھول کیا بھی دیکھ مجھے یاد آگیا وہارو جی کا نام میں اس لیے جان چاہ رہا ہوں کہ یہ شاید پہلا یا دوسرا اثر ہے کہ ایسے آدھی واسی لیکھ کو پتکار چنت کو سہیت اکار جمی کو بھی بلانا چاہیے جو وائٹ کالر نہیں ہیں جو وائٹ کالر نہیں ہیں جنگل میں کھیتی کرتے ہیں بیج ڈالتے ہیں اور محنت کرتے ہیں پانی ڈھوتے ہیں وہ تمام آدھی واسی مطروں کو آپ کو بلانا چاہیے تو پتہ چلے گا کہ سہیت اک اک سمان سہیت سنسکرت کا سرچن کر رہی ہے اور وہ دوریا سہیت اک آدمی کے کارے کلاپوں سے کم ہو رہی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک سجا اور بھی ہے کہ جو دلیت فلم آج کل دور چل رہا ہے میرے خیال سے میری اپنی جانکاری میں سہیت اک آگمی نے دلیت فلم پر کوئی سمینار آیوجت نہیں کیا ہے کیوں سمینار ہم میں سجاؤ دے رہا ہوں جو خود دلیت کی بھاگ داری رہی اس پر ہو چاہیے کیونکہ تمام چیزیں فلم میں جڑ گئی ہیں تو یہ تمام چیزیں ساہیت ساکھیوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیریل بنے ان پر بات ہو سا سا ہاں سا 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 بہت تاری فلم میں آئی ہیں تین سانوں میں جس دلیت سا سا سیریل بنے ہیں پر بات ہو تو وہ ایک ایسا میرا ہے اور اس کو آگے بڑھائیں ساتھیوں ساتھیوں ابھی واسو جی نے جیسے پتایا میری کتاب پتر پہ آدھی بہت بڑی تو واسو جی نا کہ جن ستا کے جو اگیسٹر تے اپنے چی اور پھر میرے کو کنارہ کر دیا من میں نے بھی ان کا پتر میرے اس میں آرہا ہے شورج جی اس سے ایک ویقتی ایک سنسطہ کے مکھوٹے اترتے ہیں پرباد جو سی جی وہ ہمارے اگراج یہ رہے ہیں لیکن بہت ساری باتیں ہمیں شیئر کرنی چاہیے مجھے پرباد جو سی جب جن ستہ شروع ہونے والا تھا تب مجھے خود اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھا نیمی سرائی جی آپ آئیے اور آپ کا سوا گھتے مجھے بڑا اچھا لگا ایک درد کو اچھا لگتا ایک براہ منہ پتھے لکھتا میں جب گیا دکھ ہوا میں جب گیا بہال پرباد جو چی اندر تھے چپر چی کو کہا بھئی نیمی شرائے جی آئے ہوئے انہیں بتا تھی چیزے آپ کو ساتھی دکھ ہوگا مجھے تو اچھا میں بہت دکھ ہوا اور بات کو نیم بھی نہیں ہفی اس حرن سے پرباد جو چی نئی ملنے تک سے منہ کر دیا اور حالان کہ جن سکتا میں بات کے دور میں تو میلے کم سے کم 40 50 آرٹکل چھپے منے تو یہ یہ باتیں اس لئے کہ ڈھلی پتر کھائی جی جی چیزیں جی اپنے شہرم کمار لیمبالی جی نے بہت مہت بات کی کہ ہمیں پتری کھائی نہیں چھاپ چیز ہم آگ لگا دیتے تھے جو دوسرے لوگ پتری چھاپ پر اور پھر انہوں نے یونیورسٹی میں جو جو مہراشت میں شروع ہوا ساتھی پتری کا نکالنا جی چھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو راج جی نے کہ اگر آپ پتری کا نہیں نکال لیں تو آپ کی سنسکرتی آپ کی بھاسا آپ کا اتیاز آپ کی کلا وہ دیرے دیرے مرتی چلی جائے کی کیونکہ سمر جاتی کے ماں کرنا بھی نہیں ایک پرتی شرط بھی نہیں آج ڈینک بھاسکر کا آپ دیکھیں ڈینک بھاسکر کے لیے میں نے لکھا ہے اور میرے آرٹکل یہ بھی ایک سکھت احساس بھی ہے کہ شاید دیش کا کوئی اکبار بچاؤ جو نیمی شرائی کا آرٹکل نہ چھپا ایک بات کے سامراج ستھاپیت ہو جاتا ہے راجستان کیشری جو اکبار تھا اس کے سمالان تر دینک بھاسکر جی دینک بھاسکر کا شروع اور کس طرح سے وہ دن لاز کر میرے سکھ کے آگے بتا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھی دلیس سماج کے ابھی آپ مہاراشتہ گر دیکھیں دلی اکبار چار پانچ چھ ہو گئے ٹی وی چینل بھی ہو گئے ہیں دھرے دھرے آرہا ہے لیکن ہندی میں ساتھ میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے پریاز کر رہے ہیں لیکن بہت حجود ان سب کے کوئی راشتی شتر کی پتری کا آج تک کی ڈیٹ میں دھلی سماج کے دوارہ سمپادی پرکاسی نہیں بن پائی یہ کروا ساتھ ساتھ بیان بھی نہیں بن سکی راشتی سو یونیورسٹی میں جائے بہت ہو اس سرے کی پتری کا ساتھی ہو وہ ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہو پا دی اس میں ہمارے جو تتھا کتھت جو راج نیتہ لوگ ہیں ان کا ایک بلکل نراسہ وادی رویہ جہاں مدد ملتی پہلے کامش کا پوٹہ ملتا تھا تو یہ تمام چیزیں دوسری یہ ہے کہ ہمارے بہت لوگ مدد کرتے بھی ہیں نہیں کرتے بھی ہیں دونے باتیں ہم نہ نکالی تو ہمیں مدد بھی ملی سودیر جی بہت آج کل پچھلے بیس پچیس سالوں سے وہ کافی مدد کرتے رہے اور اتنی مدد میں میں بھی اگر ہم نکالیں گے تو وہ کام ہیں جن سنکھیا کے حساب سے کیوں سوڑا جی جن سنکھیا کے حساب سے اگر دس پترکہ بھی دلیتوں کی نکلے بھی تو ہمیں ایسا نہیں سوچ چاہیے اس کا پٹیشت آپ دیکھ لیں کہ دلی میں تو پڑھے لکھے جو دلیت ہے وہ تو میرے خیال سے اس سو میں آٹ دس لاکھ ان کی سنکھیا ہوگی ہم پانچ لاکھ بھی مانے پڑھے لکھے دلیت سرویس کر رہے ہیں جو تو پانچ لاکھ میں دس پترکہ بہت کم ہیں اور وہ اس کو مدد بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیز ساتھیوں اور جو میں نے دیکھا ہے پورا میں جاتا رہا میرا پھر ریلوے میں ایڈوائزر کے حساب سے گھوما تو جو مدد سوڑ جاتی کے لوگ کٹے رہے ہیں اپنے لوگوں کی جو میں نے دیکھا ہے آپ مانے کلکٹر کے پاس گئے کمیسر کے پاس گئے انکم ٹیک تھوڑا سا اس طرح سے یہ کر رہا ساتھی وں ڈھٹو کو مانے اس طرح سے مانے مدد نہیں مل پا رہی ہے تو ہم میں آپ کو انجا ٹوڈے کی بات بتاؤں انجا ٹوڈے نے بھی میری کہانی نہیں چھاپی جب کہ امپر کار گوال میں کی ساتھی کھوڑ رہا ہے اور دلیت دلیتوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے دلیتوں میں بہت پرٹی بہت شالی میں یہ سکارات مرک بات کر رہا ہوں کہ دلیتوں میں بہت سکارات مرک ویقت آگے آرہ ہیں میں نراسہ کی بات نہیں کرتا ہوں پورا دیج گھون گاؤ میں جاتا ہوں تو دلیت کی پرٹی بہا میں وکاس ہو رہا ہے اور دلیت ساتھی ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے بیچ ہمارے بہت بڑے پلیس صدقار بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ لکھ رہے ہیں ملے ایک ایک اکستر کی نوکری میں میرے سون موسا جی سورا جی جانتے ہیں دیوی سن اشوک جی وہ آئی جی پولیس ریٹائر ہوئے ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی اور میرے بھائی یعنی کہ ان کے لڑکے بھی بن گئے ہیں اور پیل جی کر تر کی انہوں نے پولیس نوکری کے بعد انہوں نے بھی کتاب لکھی تو سوال ہے دلیس سماج کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں رات دن ان کے اندر جو سے ایک اصلا ہے لیکن سوال ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں سواد بننا چاہیے میں سنشیف میں اپنی بات ختم کرتے ہو کہ ہم لوگ اگر کسی کی مدد بھی نہ کریں میرا آج کی ڈیٹ میں یہ بنا ہے اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے سو پچاس ہجار پانس روپے کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کریں آلوش نائی طرح کی گرنت کھلنی شروع ہوتی ہیں اس میں وہ دکھتے آنے لگتی تو ڈلیت پتر کارٹا میں جیسے کہنا چاہتا ہوں کہ راشت ہستر کی پتر آئے ہماری پتر آدمی ہماری پتر میں لکھے ہم یہ بھی چاہتے ہیں دوسری سماج آدمی وہ ہماری پتر میں لکھے اس کے گھروں میں ہماری پتر جائے ایسا بھی ہونا چاہیے وہ ڈلیت کا ایک چاہیے اس طرح کا ساتھی ایک تار قدم ہمیں بنانا چاہیے اور غمریکہ جی نے جو پتر کا نکالی اور لگتا میں نے کل بہت سیارے انکھ میں نے اپنے بھیک میں رکھے ہیں نکال کے اچھے اچھے انکھ نکالے ہیں تو ایک بہت جبردرس کام کیا اس میں کوئی شک نہیں اتنی پترکائیں نکال نی ساتھی چیز نکال نی اب سورج بڑھتیا جی پترکہ سے جڑے ہیں اور سورج بڑھتیا جی نے اب منتب پترکہ بھی یہ سمپادہ کتی تی رہے ہیں اور سورج بڑھتیا جی کے آنے سے یہ بات میں ملکہ ان کی پرشن سا نہیں کر رہا ہوں بلکہ پترکہ میں جو اجافہ ہوا ہے پرکٹیکل اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک نئی طرح کا لک پترکہ میں بھوا اور اس کا میٹرز بھی آپ دیکھیں تو میٹرز میں بھی چینج ہوا ہے کچھ نئی چیت جڑی ہیں تو سورج بڑھتیا جی 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 بہت بیشت رہتے ہیں اور جی 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 جڑے اور جڑ کے ان کو بھی چاہیے ان میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سورج بڑھتیا جی یا جی 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 دواند اگر کسی سے ہے تو آپ ان کو بھی چھاپ یہ میرا کہنا یہ ایک سورج پترکہ کا گھو بہت سارے لوگ نہیں شاپ دلی سماج کے میں آدھ نام نہیں کی نانا چاہتا وہ غلط بات ہے غلط پرمپرا ہے ایک سوسط پترکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کچھ سے اچھے سمبند ہے یا نہیں ہے آپ ان کو بھی چھاپی اور ان کو ادھال بن آگے جو سارے کچھ مہت 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 پہنس جو دی آہ ان کے سجاؤ کام سابق کر ہیں اور جیسا کہ میں نے کل ان روض کیا تھا ساہیت اکادمی کی کچھ گجویدیوں کے بارے میں آپ کو جانگاری دی تھی ہم لگا تار اس اور سکریے ہیں ہماری بشیش چنداؤں میں ہے جیسا کی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ساہیت اکادمی لکھک سمیلن دیش بھر گیا الگ الگ حصوں میں آجیت کرتی ہم لکھوں کو دوسرے لکھوں سے ملنے کا موقع دیتے ہیں اس میں بھی ہم بہت سارے دلیت لکھا آدیواسی لکھنا کاروں کو مطرد کیا اور ابھی پچھلے ہی دنوں دو ورشوں سے ہم دلیت لکھا سمیلن آئیجیت کرتے ہیں 14 апرل کو ڈاکٹر رمبیٹ کر کے جنرل دن کی اوسر پر ہم نے سانسکرط میں سانسکرط اور سمدد کرنے کے لیے ہمیں دو سینٹر اپنے کھولے ہیں اور لگاتار ہم اس ورش کام کر رہے ہیں ان کی چیزوں کو آڈیو اور ویڈیو کے روپ میں پرکشت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہمارا اورل ٹریڈیشن ہے اس کو ہم کبھی بھی ان کی مول آواز میں سنسکیں ہمارا جو اپنے طرف جو پریاس ہے وہ چل گیا اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں نشی طور پر اس کا اچھا روپ ہمارے سامنے جلد ہی آئے گا ہم جو یہ کاریٹر مائیو جید کر سکے ہیں اس میں بھی آپ سب کی اس بڑی بھاگیداری کو اتنی گریمہ میں اپستیتی کو میں بہت بہت آبھار بی کرتا ہوں آپ سب بھوجن پر آمنتری تھے اس کے بارد سماپن ستر ہوگا میں لمرکہ فاؤنڈیشن کے کاری کاری ادھیر اب ماؤری جی سے نیویدن کروں گا کہ وہ مارے منچاسین اکیتھیوں کو ان کا امیدن کریں میں اشوک جی سے نیویدن سمجھ رہے ہیں یا کو یا چاکٹ